اسلام علیکم آج ہم سکھیں گے کینموہ پر جو آنا ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں کیسے پوسٹرز بناتے ہیں اور اس میں بالکل بیسک چیزیں جو آنا بگنرز کے لیے کہ اس کو اسٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے کیسے ٹیمپلیٹس وغیرہ کو ری ایڈٹ کیا جاتا ہے اور اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے آپ تھم نیلز کرسکتے ہیں انسٹاگرام کی پوسٹوں کے لیے پوسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو کافی سارے یہاں پر ٹیمپلیٹس بنے بنائیں مل ج ہیں جو رہی رہتے ہیں آپ یہاں پر آ کے یہاں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں پوسٹرز ہی یہاں پر آپ دیکھسے ہیں انسٹاگرام پوسٹرز ہیں یوٹیوب کورز ہیں اور یہ سارے ہیں یہاں پر آپ کسی کو بھی سیلیک کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کسٹمائز ڈس ٹیمپلیٹ اور اس کو جو ہے نا آپ ایزلی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کورس ہے کینوا کا اپنا ہی کورس ہے جہاں پر آپ کینوا سیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ آئیں گے لن اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ جانا ہے اوپر یہ لنک ہے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے یہاں آپ نے getting started with کینوا کو سرچ کر لینا ہے تو آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر میں اپنی ویڈیو کے لیے تھم نیل بنا لے لگو یوٹیوب تھم نیلز آپ لکھیں گے تو آپ کو کافی سارے تھم نیلز مل جائیں گے یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کوئی بھی ایک سیلیک کریں گے اور اس پر پر جو ہے نا اپنا پوسٹر بنائیں گے یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے تو ہم جو ہے کیونکہ بلکل سمپل سا بنانا ہے تو کوئی بھی اٹھا لیتے ہیں یہاں سے میں یہ والا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں ایک ایمیج اپلوڈ کرنی میں تو یہاں سے وہ ایمیج لیا تھا ڈاؤنلوڈز یہ ایمیج ہے یہ درائیگ انڈ راپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایمیج یہاں سب سے اوپر آپ آ جائیں گے تو آپ کو ٹمپلیٹس مل جائیں گے آپ یہ ٹمپلیٹ نہیں چاہے پر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر elements ہیں کہ آپ shapes کوئی بھی لینا چاہ رہے ہیں مختلف shapes ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اسے جو ہے نا آپ resize کر سکتے ہیں ان میں text لکھ سکتے ہیں تو بہت زیارہ کام جو ہے نا یہاں پر آپ کر سکتے ہیں ان shapes میں اور اس کے بعد یہاں پر مختلف آپ کو جو ہے نا elements بھی مل جاتے ہیں فارجمبل آپ سرچ کرتے ہیں یہاں پر google تو یہ آپ کو google کے icons مل جائیں گے photos مل جائیں گی اور اسی طرح audio videos مل جائیں گے تو بہت ساری چیزیں یہاں پر elements میں آپ کو ملیں گی جنہیں آپ free use کر سکتے ہیں اسی طرح فارجمبل آپ یہ والا pro والے کوئی بھی element use کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہلکا سا canva لکھا جائے گا آپ کے پاس میرے پاس تو یہ pro variant ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے لنک دے دوں گا جس میں آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں canva کیسے pro کیا جاتا ہے اور آپ pro variant استعمال کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس یہ free use ہوں گے سارا کچھ آپ free میں use کر سکیں گے تو یہ میں ابھی delete کر دیتا ہوں اس کو اس کے بعد یہاں پر ہے uploads یہ میں نے فائل جو upload کی تھی یہ ہے جسے میں نے جو ہے نا دکھانا ہے حضرت یہ سکین شورٹس ہیں اور یہاں پر لکھوں گا کاربن جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے کاربن سورس کور یہاں پر اوپر لکھتا ہوں beautiful سورس کور ٹھیک ہے یہ لکھ دیا ہے اور اس کو shadow بغیرہ اگر دینا ہے تو یہاں سے آپ effect میں آئیں اور یہاں سے آپ shadow دے سکتے ہیں تو یہ فارج بل میں نے یہ بھلا shadow استعمال کی ہے اور اس کا color change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اسی طرح سے اس کی opacity بغیرہ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جو ہے نا پوسٹرز بنا سکتے ہیں اور یہ میں پیچھے سے یہ تصویر delete کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کاربن beautiful source code images اس کو copy کیا پیس دوبارہ سے اس کا duplicate بنانا ہے اس کو select کریں اور control d press کریں تو یہ duplicate ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں images یہاں سکرین شورٹس سکرین شورٹس ٹھیک ہے اور اس کو نیچے لگانا ہے یہاں پر اور ان کا جو font size ہے وہ یہاں سے آپ کم کر سکتے ہیں یہ میں پچاس بھی کر رہا ہوں اور اس کو بھی کم کر کے سیونٹی بھی کر دیتا ہوں اور اس کو بھی کم کر دیتے ہیں ہنڈرڈ پہ لے آتے ہیں source اور اس کو بھی کم کر کے ایٹی بھی لے آتے ہیں اور یہ یہاں پہ رکھ دی ہے اچھا اب alignment ان سب کے اپنے right پہ کرنے ہیں ان سب کو select کرنے ہیں شفٹ کے اور جو left arrow left click کے اپنے ماؤس کو press کرنا ہے تو یہ سارے select ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں positions میں آ جانا ہے کبھی یہ position یہاں پہ بھی آ رہی ہوتی ہے اس کے اندرے ہیں تو اپنے یہ position میں آ جانا ہے اور ان کو right line کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ right aligned ہو گئے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سو کر رہا ہوں اور یہاں پر اگر آپ ان کے جو ہےنا یہ میئر کرنا چاہتے ہیں کتنا فاصلہ ہے ان کے درمیان تو آپ alt کا button press کر کے رکھیں اور کسی بھی ایک چیز کو select کر لیں جس element سے آپ دوسرے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے تو یہ ایک میں نے select کر لیا اس کے بعد alt کا button press کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے mouse جو ہے دوسرے element کے اوپر لے جانا ہے تو یہ آپ کو اس چیز کا فاصلہ پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس بن گیا اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں mid پہ ان سب کو select کر لیں اور اوپر لے جائیں تو یہ آپ کے پاس lines آ جائیں گی جن کے ذریعے سے آپ انہیں adjust کر سکتے ہیں یہاں پر fonts وغیرہ ہے جنہیں آپ مزید اگر آپ نے fonts use کرنے تو وہ آپ use کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو select کریں یہاں سے یہ fonts وغیرہ ہے سارے آپ استعم کر سکتے ہیں ان کا color change کرنا ہے تو آپ یہاں سے colors وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ colors وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں تو یہ تقریبا ہمارا سارے کام ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے share کے button پہ آنا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو download کا button ملے گا download کے button میں آ جانا ہے یہاں سے آپ جس بھی extension میں اسے download کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ download کر سکتے ہیں اور میرے پاس یہ pro virgin ہے تو اس وجہ سے یہ اس کے resolution کو میں مزید extend کر سکتا ہوں اور اگر آپ کو بھی pro virgin چاہیے تو آپ جو ہےنا ویڈیو کی description میں لنک آپ کو مل جائے گا آپ pro virgin کے لیے canva کیا جو ہےنا وہ اس لنک پہ click کر کے pro virgin کو استعمال کر سکتے ہیں یہ download پہ click کیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے فائل ہمارے پاس jpg format میں download ہو کے آ گئی تو یہ تھی ہمارے پاس canva کی editing کے basic ایک tutorial تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ thumbnail کیسے create کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ posters وغیرہ کیسے design کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ share کریں اللہ حافظ السلام علیکم